سلام علیکم میں نائلہ فروک آج میں آپ کے ساتھ چکن چوب کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آئیے کن چیزوں کی ضرورت ساتھ میں میں میش پٹیٹو بناوں گی اور ساتھ میں بلیک پیپر ساوس بھی سب سے پہلے میں نے یہ دو پٹیٹو لیئے جو میں نے چھلکا اتار کے اُبلنے کے لیے رکھ دیئے یہ دیکھیں اور ساتھ میں ایک پورا لیک پیس لے اس کی ہڈی ویرا نکلوا کے یہ میں نے کروا لیا ٹھیک ہے اور ساوس میں ہمارا جائے گا پیاز فاک پیاز میں نے لیئے تو ایک ٹی سپون میں اس کا لونگی لسن کا اور ساتھ میں سویا ساوس اور نمک چلے آئے پہلے یہ ہم اس پہ اس کو کر لیتے ہیں تو پھر اس کا شروع کریں سب سے پہلے ہم اس پہ ریڈ چیلی پورڈر کریں گے بہت ہی زبردست بنتا ہے مجھے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی تو وہ میں بنانے لگی ہوں چی دیکھیں نمک ساتھ میں اور تھوڑا سا یہ دیکھیں دسان ہافٹی سپون لگا لیں نہیں ہے بس یہ دیکھیں ہی نمک ہی دیکھیں ہی پہلے ہی نمک ہی دیکھیں ہی دیکھیں ہی دیکھیں یہ سکن سمیتی ہوتا ہے سکن سمیت بھی ہوتا ہے سکن کے بغیر ہوتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ایسے کر لیا اب میں اس کو بیس سے پندرہ میل کے لئے رکھوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو ادھے گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی سویا سوس لگاؤں گی اس کو یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ماشاء اب میں اس میں ڈالوں گی یہ میں نے ایک انڈا جو انا پھینٹ کے رکھا ہوا اس میں میں ڈالوں گی پھینٹ کے لئے اب میں اس کو انڈے میں ٹیپ کر کے پھینٹ کے لئے پھینٹ سے دس منٹ کے لئے ایک سائٹ کھل گیا ہے اب اسی سائٹ کو اس کو بیچے رکھ دینا ہے اسے یہ بلیک پیپر سوسپون انے لگی اس کے لئے میں نے یہ 2 سے 3 چمل مکھن کے لئے ساتھ میں آدھی پیاز کا ٹی وی لی ہے اور ساتھ میں یہ لسن کا بیسٹ میں نے لیا ہے جو میں نے بہت ہی رفلی سا چوپ کیا ہوئے اور ساتھ میں یہ بلیک پیپر ہے، وائٹ پیپر ہے، سویا سوس ہے، ہاف ٹی سپون میں نے لیے وہ وائٹ پیپر اور ون ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیے تو جو ہاف ٹی سپون میں نمک اس میں یوز کروں کیونکہ سویا سوس بھی جو ہے وہ بھی نمکین ہوتی اور ساتھ میں یہ میں لیے کارن فلاور چلنجر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اپنے پیاز جو کٹے ہوئے اور ساتھ میں ہمارے آلی بھی اُبل رہے ہیں جو میش پٹیٹو بنا لے ہیں اس کو بھی چیک کر لیں ساتھ میں ڈال گئے ہیں اس کو بھی کار لیتے ہیں اس میں چلیں جی یہ دیکھیں پیاز ہمارے ہوئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے لسل ساتھ میں ڈال لوں گی بلیک پیپر ڈال لے ہیں ساتھ میں ڈال لے ہیں 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 اب اس میں ہم پانی آٹ کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس میں پانی آٹ کر لیا ہے اس میں پانی آٹ کروں گے اس میں پانی آٹ کروں گے چلیں جی اور یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے 2 ٹیبل سپون پانی کا لیا اور اس میں میں وہ ڈالوں گی وہ جو ہے کون فلا رو ڈالوں گی اس کو ڈال دی کے لیے اس میں بسم اللہ رو بوت رہ جائے تو اس کو صاف کر کے اس میں ڈال دیا کریں برکت پیر اس میں بھائیں بھائیں اس میں چلیں جی اب اس میں ڈالیں گے کون فلاور اس کو جسی جنا سے پکائیں گے چلیں جی یہ دیکھیں ہماری پتنے پر آگئی ہے تو جب اس شکل پر ایک تو اس میں ہم ڈالیں گے کرین کے تین چمچ کرین کے تین چمچ کرین کے تین چمچ ڈالیں گے اور ساتھ میں ٹیبل سپون ہم اس میں اس ڈبیر سے اپنے پر آئے نا ایک ٹیس پیس کا ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ڈالیں گے بٹر کا اور تھوڑا سا میں تھوڑا سا جو ہی نا چکن سٹوپ ٹرائنا وہ تھوڑا سا ڈال لے لگی ہوں اگر آپ کو زیادہ ڈالنا تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں صرف یہ میں اتنا سا ڈال لیے دیکھیں اتنا سا کیونکہ اس کا اپنا بھی فلیور ہے پیاز کا ہے لسن کا ہے بلیک پیپر کا ہے ہائٹ پیپر میں ڈالے وہ ہوئے ہیں ساتھ میں یہ بٹر کا ویچ میں کریم کا یہ دیکھیں کسی زبردست چھوڑا سا اس کو پانچ مین کے لئے اور پکاؤں گی پھر ہم اپنے چکن کی طرف پھلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہم گئی چلیں جی یہ ہماری جو ہے نا سوس ریڈی ہو گئی ہے بلیک پیپر دیکھیں کتنی زبردست برنے کلر کتنا خوبصورت آیا اس کا چلیں جی یہ میرا چکن میلنٹ ہو گیا ہوئے اب میں اس پر جیٹ کرنگ باؤں گی آئل بھی میں اس میں ڈال دیا ہوئے باؤں گی ہماری وہ باؤں گی موسیقی اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں گے اس لئے اندر تک سے پکے گا بسم اللہ چلیں جی میرا آئل بھی گرم ہو گیا تو اس کے اوپر بس میں نے پورے پورے سے لگائے بہت زیادہ بریٹس میں نے لگائے اس لیے اور پھر اوپر سے جل جاتے ہیں اور اندر سے کچھا رہتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے ڈالیا ہے اب میں اس کو بلکل سلو پر رکھوں گی بلکل سلو کر دوں اب تھوڑا اس سیٹ سے بڑھٹیں گے چلیں جی اب ہم پیٹر کی طرف چلتے ہیں میش پیٹر جو بنانے تھے چلیں گے دیکھیں کہ میں نے ان کو کر لیا ہے اب میں اس میں یہ ڈیر ٹیبل سپون جو بٹر ہے وہ مکس کروں گی دو میں نے آلو لیا تھے ٹھیک ہے ان کو میں نے وائل کر لیا تھا چلکا ورہ اتار کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھو ٹھیک ہے دھو ٹھیک سپون میس میں کریمی ڈال لوں گی اس کو پہلے میش کر لوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ میں یہ میرے دو ٹیبل سپون جو ہے نا کریمی مورڈا لینا ادھر ہمارا چکن ہو رہا ہے یہ کر کے پھر ہم آپ کو ڈسٹاک کر کے جی کھاتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں ہمارے میش پٹیٹو بھی ریڈی ہو گئے ہیں بس آپ کو ہم اب رشاوٹ کر کے دکھاتے ہیں چکن ہمارا ہو جائے چلیں یہ دیکھیں ہمارا چکن ہو گئے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر ریشوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ رکھنا بسم اللہ ماشاءاللہ زبردست قسم پہ بنے چلیں دی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میری چکن چوب تیار ہو گئی ہے یہ میش پٹیٹو ہے اس پہ میں نے سوسٹ آلی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ بلیک ٹیپر سوس اچھا ٹرائی کرو اس میں بڑا رکھوں چلیں جی اب ہم اس پہ سوسٹ آلیں گے ہائی وی اوہر ساتھ میں آپ کو چکن چاپ کریں گے بہت فی زبردست بنے ماش پٹیٹو کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے باہر کے کھانے سے تو عورت اچھا ہے آج کل تو ادھر لاکٹ آن چل رہا ہے تو بچے باہر تو جاہا نہیں ہوئے بس ایک دو بندہ جوہاں گھر سے نکل سکتا ہے تو چلیں جی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست بنتا ہے بچے بھی اور بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جو نئے ہیں مجھے سبسکرائب کریں بیل ایکن دبائیں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے زندگی تندرستی دے اور اپنے دیر و خوشیاں دے اللہ حافظ اللہ حافظ